السلام علیکم فرنڈز میرا نام ہے احسان دانش اور آپ دیکھ رہے ہیں بلاغر بریکٹس تو آج اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ فائیور کے اندر آپ کو کونسی چیزیں کرنی چاہیے اور کونسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے بیسکلی ہمارا مین فوکس اس بات پر ہوگا کہ کونسی چیزیں آپ کو نہیں کرنی چاہیے کونسے ایکٹس آپ کو فائیور کے اوپر نہیں کرنے چاہیے جو کہ آپ کو فیوچر کے اندر خطرہ بن سکتے ہیں آپ کی پروفائل کے لیے تو چلے شروع کرتے ہیں سب سے پہلا آپشن یہاں پہ اگر میں پروفائل میں جاؤں تو یہاں پہ سب سے پہلا آپشن یہاں پہ آتا ہے آوٹ آف آفیس اس کو آپ نے بالکل بھی یوز نہیں کرنا کبھی بھی یوز نہیں کرنا بیسکلی اس کا نقصان کیا ہے جب آپ اس کو آن کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آفیس میں نہیں ہیں مطلب آپ ابھی کام مزید نہیں لے سکتے آپ کام یہاں نہیں کر سکتے تو جس کا مطلب آپ آوٹ آف 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 آفیس ہے تو فائیور آپ کی جو رینکنگ ہے وہ ڈاؤن کر دیتا ہے آپ کو رینکٹ گیگ سے نکال دیتا ہے آپ کے تمام گیگز کو جس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی رینکنگ ختم ہو جاتی اور آپ کو آرڈرز ملنا بند ہو جاتے ہیں اب بات یہ ہے کہ اگر آپ واقعی میں ہی آوٹ آف آفیس ہیں یا پھر آپ بیزی ہیں کہیں پہ اور آپ مزید کام نہیں کر سکتے تو اس کا الٹرنیٹیو کیا ہے اس کا الٹرنیٹیو کیا ہو سکتا ہے اس کا الٹرنیٹیو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے گیگز کی پرائزز انکریز کر دیں ٹائم ڈیلیوری انکریز کر دیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے پاس جب آپ فری ہوں گے تو آپ تب کر لیجئے گا یا پھر سیکنڈ الٹرنیٹیو یہ ہو جائے گا کہ آپ پروجیکٹ لے لیں ٹھیک ہے کوٹ ہائی کریں جتنا آپ کے نورمل پرائزز ہیں جیسے ہنڈر ڈالر آپ نورمل چارج کرتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کلائنٹ کو ہنڈر ڈالر کی بجائے دو سو ڈالر بتانے اگر وہ اس پر مان جاتا ہے تو ایک لنگوڈ آپ ہنڈر ڈالر کے اندر کسی اور کو آوٹ سورس کر دیں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں جو آرڈر لینا چاہ رہے ہیں تو آپ ہنڈر ڈالر کے اندر کسی اور کو آوٹ سورس کر دیں اور ہنڈر ڈالر آپ کو پروفٹ بچ جائے گا تو اس کا سیکنڈ الٹرنیٹیو یہ ہو گیا پہلی بات ہم نے ڈسکس کر لی کہ یہ آپشن نہیں یوز کرنا اور اس کو کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے اگر آپ کو یہ چیز فیل ہوتی ہے کہ آپ ابھی کام نہیں کر سکتے یا آپ نہیں ہو اس پوزیشن میں کہ آپ کام کرو تو آپ کو اس کا کیا کرنا ہے آپ سمپل کوئی آوٹ سورسر ڈھونڈے آپ اپنی جو سرویس ہے اس کی پرائزز ڈبل کر دیں ٹائم ڈبل کر دیں اور اس کو لے کے آپ کسی اور کو آدھے پیسوں میں آوٹ سورس کر دیں تو یہ ہو گیا اس چیز کا سلیوشن اوکے یہ پہلی بات دوسری بات جب آپ آوٹ آف تا آفیس ہوتے ہیں یا آپ کام نہیں کرنا چاہ رہے ہیں کسی وجہ سے آپ مصروف ہیں تو اکثر آپ کو بائرز کے میسیجز آتے ہیں لیکن آپ اس کا رسپونس نہیں کرتے مطلب کیونکہ آپ کو کام ہی نہیں لینا تو ایسا کبھی بھی نہ کیجئے گا کہ آپ باہر کو رسپونس نہ کریں ایٹ لیسٹ فرسٹ میسیج کا آپ نے لازمی رسپونس کرنا ہے جو کہ آپ کی رسپونس ریٹ پر بہت زیادہ ایفیکٹیو ہوتا ہے اگر آپ پہلے میسیج کا بروقت ریپلائے کر دیتے ہیں تو آپ کا رسپونس ریٹ ایفیکٹیڈ نہیں ہوگا اس کے بعد پھر سے وہی بات کہ آپ باہر سے ایٹ لیسٹ کمیونکیشن کر لیں پانچ دس منٹ نکال کے تھوڑا سا زیادہ کوٹ کر دیں زیادہ چارج کر لیں تو وہی جو پروجیکٹ ہے آپ آؤٹسورس کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ لوگوں کو آدھے پیسوں میں جبکہ آپ کو without doing nothing آپ کو کچھ پیمنٹ بچ رہی ہے کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا اچھا ہے کچھ ہونا اچھا ہے تو یہاں آپ کو یہ دو چیزیں سمجھ آگئی ہوں گی کہ کونسی چیزیں کرنی ہیں اور کونسی چیزیں نہیں کرنی فائبر کے اوپر تو فیوچر کے اندر ایسی ہی ڈیفرنٹ چیزوں کے بارے میں جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ فیوچر میں انوالی تمام ویڈیو کا آپ کو نوٹیفکیشنز آجیں اور اسی طرح کی ٹپس اور ٹرکس میں آپ کو دیتا رہوں تاکہ آپ فریلانسنگ میں اچھے سے اچھا پرفارم کر سکیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر کسی اور اچھے سے ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ